اللہ اللہ نور محمد سے مراد اگر نور نبوت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر جن سے نور ہے پھر کفر ہے نور ایمان نور ہدایت نور نبوت کہتے ہیں کہ حضور حدیث ہیں کہ جو رمضان کی خوش خبری دے گا اس پر جہنم حرام مکر دی جائے ہم نے تو یہ حدیث نہیں پڑی اگر ہے تو پھر ابھیجیں بھی لکھ کے بھیجیں کس کتاب میں ہے خوش خبری دے چاہے روزیں نہ رکھیں صرف کہہ دے کہ جی رمضان آ رہا ہے پھر سب سے پہلے ہو جائیں گے جو بیٹھیں سٹلائٹ پہ خبر دیں گے کہ چاند کپ نکلے گا کوئی عقل بھی کیا میں ریاض میں رہتی ہوں والدہ کو ویژت پر بلایا ہے عمرہ کرانے مکہ پر بلاتی ہو عمرہ کی نیت نہیں کی بغیر نیت کے حرام کے مکہ آئی ہوں بلکل دم ہے جناب اچھا عمرہ کرانی ہے والدہ کو کہ خود بھی اپنے عمرہ کو برباد کر دیا جب تم نے میکاد کرا اس کا اب ایک حل ہے میری بیٹی کہ فوراً طائف چلی جاؤ یا طائف نہ جا سکو مدینہ باغ چلی جاؤ مدینہ باغ بھی دور ہو تو رابک چلی جاؤ الجحفہ وہاں بھی میکاد ہے میکاد سے عمرہ کا احرام بادو جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لئے آپ حج بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں طواف بھی کر سکتے ہیں عمرہ والوں کے لئے طواف الویدہ نہیں ہوتا طواف الویدہ حج میں واجب ہوتا اگر احرام کی آلت میں میں نے لچی کھا لی دو چاریان خیرات کر دو داری میں کلک رگانا کیسا ہے بلکل جائز ہے لیکن سیاہ نہ ہو بیماری کی وجہ رمضان کے فرد روزیں چھوڑے ہیں اب ایک ایک کر کے قضا کر جیسے اللہ حمد دے کبھی ایک رکھ لیا کبھی دو رکھ لیا کبھی تین رکھ لیا قضا لاتے میں تمہارے دیں فَإِدَّتًا مِنْ نَيَّهَ مِنْ اُخَرْ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے مقام ابراہیم میں پیروں کے نشان حضرت ابراہیم کے نشان ہیں کہ سبنا جو بیمار اللہ سب کو شفاہ دا فرما ہر بیمار کو بیٹی کے شوہر کو زکاہ دے سکتا ہوں اگر وہ غریب ہے دے سکتے ہیں دادا دادی نانا نانی کو زکاہ دے بلکل نہیں دے سکتے خدا کر کچھ اللہ سے شرم بھی کرو ماں باپ کو بھی کوئی زکاہ دیتا ہے زکاہ تو محل ہوتی ہے ماں باپ کو محل کھلانا چاہتے ہو باپ داداؤں اوپر دک زکاہ نہیں دے سکتے نانا نانی دادا دادی بیٹا بیٹی بیٹی کی بیٹی ان کو زکاہ نہیں دے سکتے ہو بیوی کے ماں باپ کو زکاہ اس کے ماں باپ کو زکاہ دے سکتے ہو ساس سوسن کو لیکن یہ نیت نہ ہوں کہ بیوی خوش ہو جائے آج کل یہ بھی تو مسئلہ ہے باقی وہ غریب ہوں تو دو عورت اپنی محل کا زکاہ شہر کے پیسے سے دے سکتی ہے دلکل دے سکتی ہے لیکن اس کی اجازت سے چونہ تو تمہیں محل دینے کا پابند تھا وہ زکاہ دینے کا پابند تو نہیں ہے ایک حاجی جو حاج پہ آتا ہے ایک تو حاج کی بکری ایک اصل بکری ہے جو رہیہ جو ہمیشہ اپنے ملک بھی کرتا وہ الگ ہے حاج کی بکری الگ ہے حالت احرام میں عورت رمال کو پل لگا کے نقاب کر نہیں آگے کپڑا لٹکا دے پل لگا ہے تو سلہ ہوا کپڑا ہو گیا نا حاج ہے یا عمرہ ہے اگر طلاف کے دوران وضو ٹوٹ جائے دلکل چھوڑ دیں اگر ایک یا دو چکر ہیں پھر وضو کر کے آئیں اور ابتدا سے شروع کریں اگر تم چار چکر کر چکے تھے وضو ٹوٹ ہے پھر یہاں چھوڑا ہے وہی تو شروع کریں رمضان المبارک میں جو حافظ ترابی سناتے ہیں ان کو کپڑے شرط نہ کرو ویسے تم ان کو کپڑے لے کے دو پیسے دو خوشی سے لیکن اگر وہ شرط کرے کہ میں ترابی پڑھاؤں گا لیکن دس ہزار پہ لوں گا تو پھر کسی کی نوادی نہیں ہوتی اچھا ایک مدلہ حافظوں کو برا تو لگے گا لیکن اگر حافظ صاحب کے دل میں ہے کہ میں شرط کروں یا نہ کروں یہ مجھے پیسے دیں گے پھر بھی سب کی نوادیں ہرہا ہو جائیں یہ خیال بھی نہ ہوگا میں اللہ کے لئے پڑھاؤں گا کوئی دے گا دے گا نہیں دے گا ہمارے بھائی کی پتہ نہیں کیا ہے امتحان کرے دعا کا اللہ بھائی ہر آدمی کو ہر امتحان سے کامیار نکالے ہمارا ایک آدمی کینسر بیمار اللہ شفاعت آخرمائے شوق سے اپنے گھر میں کتے رکھنا جائز ہے اگر پہرے کے لئے ہے یا مار کی رکھوالی کے لئے ہے یا کتہ شکار کے لئے ہے پھر تو جائز ہے انگریتوں کو خوش کرنے کے لئے پپو رکھا ہوا ہے تو وہ نجائز ہے توپی کے بغیر نواز ہوتی ہے کمیز کے بغیر بھی ہو جاتی ہے اگر نہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہو تو پھینکت ہو احرام کی حالت میں اگر چینے پر ہاتھ لگانے سے داری کی بال گر جائیں بابا جو بال گرتا ہے وہ مرتا ہوتا ہے زندہ بال کبھی نہیں گرتا اگر وضو میں خلال میں گر جائیں گر جائیں جو شخص اپنی زبین کی پیداوار سے اشر نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا سرکار دعالم کے روزہ مبارک میں جب جائیں سب سے پہلے اپنے مکان پہ جا کے حسن کریں اچھے کپڑے پہلے خوشبو لگائیں اور مسجد نبوی میں آگے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم مگفر لی ذنوبی وفتہ لی ابواب رحمتک پھر دو رکعہ تحییت المسجد پڑیں پھر عدم سے چلتے 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 سرکار کے مواجہ شریف میں آئیں تو وہاں کھڑے ہوکا سلام پڑیں السلام علیکہ ایوہاں نبی رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ پھر سیدنا ابو بکر سیدنا عمر پہ سلام پڑیں اور اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں سلام علیکہ نبی کا حق ہے دعا اللہ کا حق ہے کہتا ہے کہ میں نے عمرہ کر لیا ہے واپسی میری مدینے سے آئے مدینے منظر سے واپس مکہ آتے ہیں بالکل اگر آسکتے ہو تو اچھا ہے کہ مدینے سے بھی ایک عمرہ ہو جائے گا آپ کا نہ آسکو تو کوئی بات نہیں نفلی عبادت ہے گھوڑا شریف میں بکرہ دے کر دعا کر بکرے کے بغیر یہاں دعا نہیں کر دیں یا گھوڑا شریف والے تو بڑے اچھے بذرور تھے ان کے اندر تو بڑے علم والے بھی تھے عبدتین محل علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس آخری دور میں نصیر الدین ناصر ان کا پوتا تھا یا پڑ پوتا تھا وہ بھی بہت بڑا عالم تھا ماشید تھا وہ واحد گدی ہے جہاں پر علماء دیبند کو گالیاں نہیں دی جاتی ہیں لیکن بکرے شکرے ان پر نہیں چڑھا رہے وہ حرام ہے اگر دو آدمی حرام میں ہیں دونوں نے تواف کر لیا صفحہ دوڑی ایک دوسرے کے بال کٹ سکتے ہیں سرگودے والے مولی علیہ صاحب جہاں قابل اعتماد ہے عالم آدمی ہیں اب باقی ہم نے نہ ہم سے کبھی معاملہ کیا نہ لہم دین کیا ہمیں کیا بتائیں ویسے وہ عالم آدمی ہیں اور مناظر بھی ہیں اہلِ باطن کے خلاف باقی کسی کی دیانت امانت کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے ساتھ لیندین کرو اگر مسجد الحرام کے علاوہ حدودِ حرم میں کہیں بھی نماز پڑھو ایک کا لاکھ ملے گا ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا ہو تو چادر کا دھوڑا ضروری نہیں ہے کوئی پہلے عمرہ کرنے سے ملیق تو نہیں ہو گئی دورانِ تواف اونت کا ہاتھ پکڑ کر تواف کرنا اگر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ ہو تو جائز ہے لوگوں کی بیوی کا ہاتھ نہ پکڑنا ہاں ہماری بیوی ہے ہاتھ پکڑ کے کیوں نہ تواف کر کیا ہے یا مثلاً ماں ہے بوڑی ہے ہاتھ پکڑ کے بھی جالا تواف کرنا ہے بین ہے بوڑی ہے بیٹی ہے خطرہ ہے گم نہ ہو جائے کتنا جائے کوئی ہاتھ نہیں پانچ ریٹر دم دم کی جازت ہے اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے انتظامیہ کا مسئلہ ہے تم جانو اپنے ملک کے وزیر سے کہو اگر بھی شاب کے بعد کترے گرتے رہیں تو اپنے ٹیشو سے یا ٹیلے سے استنجا کیا کریں جتنا ممکن ہے باقی اب بیوی ہے تو پھر ہر نماز کے لیے نہیں آودھو کب نہ پڑے گا نماز اپنے ہوتل میں پڑے وہ بھی ایک لاکھ ملے گا ایک لاکھ تو ملے گا لیکن حرم کی جماعت چھوڑ دے تو اس کی سزا کتنی ملے گی لا صلات علی جان مسجد اللہ مسجد مسجد کے ہمسائی کی نماز تو گھر میں نہیں ہوتی گودارش یہ ہے جی کہ موبائل سے تصویر لی جائے یا اگر وہ تصویر اس چیز کی ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس طرح وہ تصویر بھی جائز ہے اگر اس تصویر میں آوتے ہیں تو نجائز ہے یہ تو استعمال بنائے نا کہ تم کس چیز میں استعمال کرتے ہو اب سپی کرے اگر اگر تقریر ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس میں گھنے بجانے شروع ہو جائے مشروع تو طلاق اگر واقع ہوتے ایک ہوگی انشاءاللہ عورت کا وسلسل اگر پاؤں تک نہیں ہے وہ آ رہا ہے اس کو چھپانا چاہیے بدکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر عورت تھوڑے سے بال بھی کھلے ہیں تو اللہ کی لانت ہوتی ہے اگر حلق کرانے سے پہلی اعلام کھول دیا یعنی کپڑے پہن لی دم بڑھ جائیں اگر صرف اوپر والی چادر کھول دی تو کوئی بات نہیں تو آل میں بھی عورت پردہ کرے آگے کپڑا لٹکا دے جیسے ہمارے ہنگھونگر نکالتے ہیں گھونگر نکالنا تو ہر بچی سمجھتی ہے بھی جیسے دل ہنگھونگر نکال کے بیٹی ہوتی ہے اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے تقاضہ ہو گیا چلے جائیں فارغ ہو کے وضو کر کے تیار ہو کے تھے جہاں چھوڑا تو شروع کریں اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے اب عمرے میں زیادہ ثواب ہے یا طواب میں ثواب میں دی ثواب ہے اگر میں اپنی بیوی کے کندے بھی آدھرہ کے ثواب کوئی حر دیکھیں اگر ایک آدمی کا حق ہے وہ ظالم نہیں دیتا بغیر رشوت کے دو لینے والے پر گناہ ہے عمرہ کرنے کے بعد حج ضروری نہیں ہوتا یہاں تو غیر قانونی رہی نہیں سکتا تو حج کہتے ضروری ہو گیا اگر کوئی محرن بورا دن کمی شلوار پہلے دم لابے ملے گی اگر دو تین گھنٹے ہیں تو صدقہ خیرات کر دے بالوں کو رنگ کروانا جائز حدیث میں اعتردی شریف حدیث ہے کہ اپنے بالوں کی سفیدی کو تمدیل کیا کرو نماز کے دوران شک ہوا کہ سجدہ دو کی وجہ ایک کیا ہے اگر پھر سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھ نہیں پڑھ سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی میری بیوی نے اپنی میں نے اپنی مرہومہ بیوی کے لئے کیا ہے اب مدینہ سے آتے اپنی کسی اور بیٹے ورد جو لوگ فوت ہو گئے والد ہیں ان کے لئے کریں جو زندہ ہے ان کے لئے دعا کریں ابھی طواب میں بیوی کا ہاتھ پکر سکتے ہو نہ درو کوئی فکر نہ کرو میں نے عمرے کے دوران میں طواب کے بعد پہلے بال کٹوائے پھر صفحہ ملوہ دوران ماشاءاللہ دم پڑ گئی اگر طواب کے دوران یعنی مکمل سینہ پھر جائے یا پشت ہو جائے کعبے کو تو طواب فاسد ہو جاتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ دو قدم پیچھے ہٹ کے پھر چلنا شروع کر گانے سور میں جائیں کوئی ضروری نہیں لیکن جائیں تو منہ بھی نہیں اور سمی چندہ دینا بدت ہے نجائز ہے چالیس میں کا کھانا کھانا بالکل نجائز ہے ہم چیچہ وطنی سے آئے اللہ سب کیا حاضری قبول فرمائے میں کافی پریشان ہوں تو استغفار زیادہ کیا کرو آخری صورت حد نماز کے بعد تین دفعہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کیا کرو ایش مسجد سے احرام مل لیا مل کی نیت کی تواف کیا مروہ سفا مروہ کیا احرام کے ساتھ سر پر ٹوپی بھی تھی ماشاءاللہ بھی نہیں اتارتے کوئی نماز بھی اتار کے پھینک دیتے اب یہ مردی ہے لوگوں کی کیا کہیں بھائی آج گر بہت رف ہے رش ہے دواف گر کے نکل گر دو رکھانے پڑھنا کوئی بات نہیں دو تین دواف کٹھے کر دو بات میں کٹھی کٹھی پڑھ دو کوئی مسئلہ نہیں آئے عمرے کے لئے آئے دو بچے جن کی عمرے پانچ سال ہیں ان کے لئے کوئی حکم نہیں تم نے اٹھایا ہوا ہے بس ان کا بھی سب کچھ ہو گیا ان کے لئے حرام یا شرط یا پابندی یا غلط کچھ نہیں ہے مردہ کے لئے دواف مرا ہو سکتا ہے اللہ کے لئے دعا کرو تباب کے دوران عورتوں کا جسم لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹ تا ہے لیکن کوشش کرو کہ نہ لگے میں ملتران سے آیا ہوں کارباری پریشانی ہے استغفار زیادہ پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نمضان کے آخری عشرے میں یہاں پہلے بیس رکعات بڑھاتی ہیں اور بعد میں دس رکعات وہ تحجد ہوتی ہے یہ اس کو قیام اللہ میں آ جاتی ہے وطل بھی آ جاتا ہے تحجد بھی آ جاتا بارحال کعبے کا فوٹو بنانا تو جائز ہے لیکن بندوں کا نہ بنائیں مرگی اگر مشین سے کٹی جائے سو فی صد حرام ہو جاتی ہے کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی آتے ہیں جو حرام ہیں ان میں اماموں کے پیچھے نواز نہیں پڑھتے اللہ نے ان کو محروم کہے تھوڑی صدق آئے کہ دس لاکھ آدمی نواز پڑھے اور چار آدمی چھوکے بیٹھے رہے وجہ کیا ہے کہ اندر جراسی میں شرق کے اندر اللہ آنے نہیں دیتے خون بے جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بہرحال بات احمق نظی ٹوٹ 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 جاتا ہے مالدین کے لئے حمرہ کل سکتے ہو حد کل سکتے ہو کسی اور آدمی کے لئے اگر وہ فوت ہو گیا یا معذور ہے دواف کے دوران میں خجور کھا لی کوئی حال نہیں دواف ٹھیک ہے یہ تو مسلم میں حدیث ہے نا تو احمق محرم ایک دوسرے کے بار کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بابا پورے حدود حرم میں جہاں بھی نواز پڑو ایک کا راک ملے گا لیکن یو لو